اسلام علیکم فرینڈ ڈی جے وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ ایک بہتی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہے جو کہ مسافروں کے حوالے سے کرنٹینہ کے حوالے سے بہتی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہتی اہم اپ ڈیٹ جو کہ برطانیہ روہ ہفتے سے کم آمدن والے ممالک کو سو ملین کرونا ویکسین خوراکوں کی پہلی کیپ فرام کرنا شروع کر دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ اپ ڈیٹ جو کہ امیگرینٹ سے متعلق ہیں وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو دیں گے تو فرینڈ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھیں اور اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں تو چلیے فرینڈ بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ یہ ہوں آئی ہے کہ برطانیہ نے امریکی اور یورپی مسافروں کو کرنٹینہ سے استثناء دے دیا ہے برطانیہ نے یورپی یونین اور امریکہ کے دونوں ڈوز لگوانے والے مسافروں کے لیے سخت قوائد کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے فیصلے کا اطلاق دو اگر سے ہوگا ایسے سیاہہ جنہوں نے یورپی یونین اور امریکہ کی منظور شدہ ویکسین کی دونوں ڈوزیں لگوائیں ہیں انہیں کرنٹینہ سے استثناء حاصل ہوگا حکومت نے بین القوامی کروز شپس کو بھی سرویس شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے برطانیہ نے یورپی یونین اور امریکہ کے مسافروں کو کرنٹینہ سے مشورت استثناء پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے کرنٹینہ سے استثناء کے باوجود برطانیہ جانے سے پہلے اور برطانیہ پہنچنے پر منظور شدہ کرونا ٹیسٹ لازمی کروانا ہوگا سیاحتی شعبے کی جانب سے حکومتی فیصلے کو خوشائن قرار دیا گیا ہے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ سیاہوں کو آمد سولہ ماہ سے بند کاروبار کو بڑھانے میں آسانی ہوگی بریٹش ائر ویس کے حساس میں تین فیصد ایزی جیٹ چار فیصد وائزر کے حساس میں سات فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے روان ماہ ایزی جیٹ کی جانب سے یورپ کے لیے پروازوں کو بڑھانے کا اعلان بھی کیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ روان ہفتے سے کم آمدن والے ممالک کو سو ملین کرونا ویکسینیشن خوراکوں کی پہلی خیف فرام کرنا چروع کر دے گا اس بات کا وعدہ حکومت برطانیہ کی جانب سے کیا گیا تھا برطانوی ذرائع کے مطابق کرونا ویکسینیشن کی پہلی خیفنیاں کمبوڈیا جماعیکہ اور فلپائنس میں دولت مشترکہ کے اتحادی ممالک کو فرام کی جائے گی جس میں آسٹروزینیکہ کی خوراکیں بھی شامل ہیں واضح رہے کہ گزشتہ ماچ ساتھ کے سربراہی اجلاس میں دنیا کے بڑے سنتی ممالک کے رہنماؤں نے غریب ممالک کو کرونا ویکسینیشن کی ایک عرب خوراکیں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا برطانیہ کے سیکٹری خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی وبا سے بچاؤ کے لیے تمام ممالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادی کو ویکسین لگوائیں انہوں نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت اور یورپی اجنسی نے برطانیہ کی تیار کردہ ویکسینیشن کو محفوظ قرار دیا ہے برطانیہ کی جانب سے فرام کی جانے والی کرونا ویکسین کی خوراکیں پر مبنی پہلی کھیپ کی نصف کو عالمی اور عالمی ادارہ صحت کے پروگرام کو ووکس کے ذریعہ تقسیم کیا جائے گا تو فرین یہ ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ ویکسین کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ مسافروں کے حوالے سے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھی تو اس کے ساتھ آپ کو امپورٹنٹ اپ ڈیٹ دیتے ہیں جو کہ امیگرینٹ سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ امیگرینٹ کے لیے اب نئے قوانین لے کے آ رہی ہے پریتی پٹیل اب یہ کون سے نئے قوانین دوبارہ سے عمل میں لائے جائیں گے وہ اب جیسے ہی کوئی تازہ ترین اپ ڈیٹ آتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ نئے قوانین بہت ہی ٹاف آ رہی ہیں امیگرینٹ سے ریلیٹڈ جو کہ ٹریکر سسٹم کے حوالے سے ہے کیونکہ فرینڈ اس میں کافی زیادہ وہ جو لوگ ہیں جو کہ کریمینل جو کہ کسی کرائم وغیرہ میں ملوث ہوں گے ان کے لیے یہ ایسا سسٹم کیا جائے گا تو فرینڈ یہ ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ تھی جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھی فرینڈ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید ملتے ہیں کسی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ میں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ